زبانے دل ارادے جانبازیاں نارے یہ آئے دن کے ہنگا میں یہ رنگا رنگ تقریر ہیں صحافت شائری علم و فن کتب خانے کلم کے موجزے علم و ہنر کی شوخ تصفیر ہیں علل اعلان ہوتے ہیں یہاں سادے زبیروں کے یہ وہ بازار ہیں جس میں فرشتے آ کے بکھ جائیں یہاں ہر چیز بکھتی ہے خریدارو بتاؤ کیا خرید ہوگے ناظرین میں ہوں یاسر رشید اور آپ پہر آپ ویلاغ دیکھ رہا ہے ناظرین آج کے دن ایک پیغام آیا ہے پاکستان کے عوام کے لیے پاکستانی نظام کے لیے پاکستان کے تشخص کے لیے اور پاکستان کی اس حیثیت کے لیے جس کے بارے میں ہم قومی یکجہتی کا پیغام دے سکتے تھے لیکن آج کے دن ہم نے پھر سے اس نفرت کے بیج کو بویا ہے جس کی فصلوں کو کاٹنے کے لیے شاید ہمارے پاس درانتیاں بھی موجود نہیں ہوں گی ہم کونسی سیاست کو جنم دے رہے ہیں کس طریقے کی روایت کو پروان چڑھا رہے ہیں اگر آپ کے دشمن نے آپ کے ساتھ ناروہ سلوک رکھا تھا تو کیا آپ بھی ناروہ سلوک ہی رکھیں گے کیا دشمنی دردشمنی کی سیاست پاکستان کے اندر جنم لے گی بنیادی سوال ہے اگر تو کسی پہ کیس مستند ہے اگر تو آئین و قانون کی روشنی میں وہ کلپرٹ ہے تو پھر آپ کو کسی کی پروان نہیں کرنی چاہیے پھر کسی حجوم کی پروان نہیں کرنی چاہیے اور آپ کو ریاستی رٹ کو برقرار رکھنا چاہیے پھر آپ اس شخص کو اٹھائیے پابندے سلاسل کیجئے اور عبرت کا نشان بنائیے لیکن اگر آپ اپنی منشاہ کے تحت اگر آپ اپنی آگ بھجانے کے تحت اس نفرت کی آگ میں دوسرے لوگوں کو بھی جلانا چاہتے ہیں تو سوچ لیجئے کہ آپ بھی پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں عوام بھی پاکستانی ہیں یہ ریاست کے اندر ریاست کا نظریہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کیجئے میں نے کل یہ بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں اگر انتخابات تیس اپریل کو ہوتے ہیں تو واضح اکثریت حاصل کر لے گی اور یہ کسی طریقے سے بھی سوٹ نہیں کرتا پاکستان مسلم لیگ نون کو پاکستان پیپلز پارٹی کو جمعیت علماء اسلام کو یا دیگر اتحادی جماعتیں جو تیرہ اتحادی جماعتیں ہیں کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا اس کی بنیادی وجوہات ہیں اور اسی خجے کے پیش نظر بہت سی باتیں ہوئیں کہ کسی کو رام کر لیا جائے کوئی ایسا سیٹ اپ بنا لیا جائے کہ تیس تاریخ سے بعد دو ماہ آگے جائے اور عام انتخابات کی بعد دو ماہ پیچھے آئے اور بیچ کا راستہ نکال کے یہ انتخابات کلی طور پر کروانے کے لیے مائل ہو جائیں لیکن شاید وفاقی حکومت نے اس کا بھی مصبت اشارہ دینے کی کوشش نہیں کی کل کمرزوان کائرہ صاحب سے گفتگو ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ کلی طور پر انتخابات ہو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آئین و قانون کی پامالی ہو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان خانہ جنگی کا شکار ہو ہم کوئی بہتری کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں تو ہم باتچیت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو میں نے ایک مفید مشورہ دیا میں نے کہا کہ اتعزاز ایسن صاحب سے رابطہ کر لیں سہولت کاری پھر وہ بھی اچھی انجام دے لیں گے لیکن اس پہ انہوں نے ہس کے بات کو ٹال دیا سوال یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت اس بات کی ہمی ہے کہ کلی طور پر انتخابات ہونے چاہیے تو اس کے لیے ایک مصبت پیغام وفد کے ذریعے پھیجنا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف ٹیلی ویئن کی سکرین پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں اور اس میں شکایات کا امبار لگا دیں آپ دوسرے کو فتنہ کہتے رہیں اور یہ کہیں کہ پاکستان کی تمام تر معیشت کو اس نے برباد کر دیا اور پھر آپ یہ بھی امید رکھیں کہ آپ اپنا وفد بھیجیں گے آپ وربلی کمیونکیشن کرنا چاہیں گے اور آگے سے مصبت جواب آ جائے گا وہ بھی اسی ملک کا سیاستدان ہے اس کی ذہنیت بھی آپ ہی جیسی ہے وہ بھی اسی عوام کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتا ہے جس عوام کو آپ نے تیس سال لارے لگا کے رکھیں وہ عوام جس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ نے لگایا تھا اب وہ اس کے پیچھے ہیں اس کا طرز سیاست آپ سے مختلف نہیں ہوگا وہ کینیڈا کی سیاست کا نظام یہاں پہ رائج نہیں کر سکتا نہ وہ انگلینڈ کی سیاست کو یہاں پہ پرموٹ کر سکتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہاں پر جاگیردارانہ نظام ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہاں پر زرداروں کی حکومت ہے وہ یہاں پر جانتا ہے کہ شریفوں کے لبادے میں اندر کچھ اور لوگ موجود ہیں تو وہ بھی آپ ہی کے جیسا لبادہ پہنے گا وہ بھی آپ ہی کے جیسی اپنی سیاست کو ترویج دینے کی کوشش کرے گا اور لوگ اس کے پیچھے کتار در کتار کھڑے رہیں گے آپ نے گرفتاری کرنی تھی تو آپ آج گرفتاری کر سکتے تھے آپ نے گرفتاری کرنی تھی تو آپ تین ماہ پہلے بھی گرفتار کر سکتے تھے جب مال روڈ پہ آپ نے گاڑیوں کی کتاریں لگا دی تھی آپ تب بھی گرفتار کر سکتے تھے جب آپ نے بیرکس اٹھانے کے لیے اس کے روانہ ہونے کے آدھے گھنٹے بعد اپنی نفری کو بھیجا تھا آپ آدھا گھنٹہ پہلے بھی نفری کو بھیجوا سکتے تھے آپ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ پہ جو ظلم و ستم ہوئے اس کا پورا بدلہ لیا جائے تو یاد رکھئے کہ ان کی بھی کوشش یہی ہے ان کی بھی منشا یہی ہے ان کے بھی رادے یہی ہیں وہ اب بھی یہ سوچتے ہیں کہ برسر اقتدار دوبارہ سے آئیں گے تو ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا ہمیں جن جگہوں پہ رکھا ان کو اسی جگہ پہ رکھا جائے گا ہمارے کارکنان کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں ان کے ساتھ بھی ویسی زیادتیاں کی جائیں گے کیا پاکستان کی معیشت اسی طریقے سے آپ کے سیاسی بے رحم و کرم کے نتیجے میں چلتی رہے گی کیا ہم دیوالیہ پن کی تلوار کو اپنے سر پہ ہمیشہ مسلط کیے رکھیں گے کیا کشکول اٹھا کے کبھی سعودی عرب آئی ایم ایف ورلڈ بینگ یورپی یونین یا چائنہ کے آگے گداغری کرتے رہیں گے کیا پاکستان کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کلی تار پہ سارے ایک میز پہ بیٹھ کے کوئی بات کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے آپ نے نفرتوں کو اس حد تک ہوا دے دی ہے کہ ایک کارکن مخالف جماعت کے کارکن کو برداشت نہیں کرتا آپ نے اتنا حفظدہ محول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی گھر میں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتا کوئی اپنے باپ کو قائل نہیں کر سکتا کوئی اپنے بھائی کو اپنے نظریات پہ مائل نہیں کر سکتا یہ آپ نے پاکستان کی سیاست کو رنگ دیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کارکن اپنے گھر میں بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بات نہیں کر سکتا صرف اس خدشے کے پیش ہے نظر کہ اس کا بھائی اٹھے گا اور اسے تھپر رسید کر دے گا کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی دوسری جماعت پہ بات نہیں کر سکتا کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کارکن اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے باپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ جن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تیس سال انہوں نے جنکوں کی طرح پاکستان کو نوچا ہے کھایا ہے نہیں کر سکتے بعد کبھی وہ وقت ہوتا تھا کہ چاک چراہوں پر بیٹھ کر سیاست کی بات ہوتی تھی اب سوشل میڈیا پر بیٹھ کے بات ہوتی ہے زبان کو گندہ کر لیا جاتا ہے وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہو پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن ہو یا کسی بھی اور جماعت کے کارکن ہو کیا اخلاقیات کو ہم بھلا بیٹھیں گے کیا مایار کو گوا بیٹھیں گے کیا ہم اپنے اسلاف کی روایات کو بھلا دیں گے کیا ہم اس نبی کے نہیں ماننے والے کہ جس نے یہ پیغام دیا تھا جس نے دنیا کو سبق دیا تھا کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کے بعد بھی اگر کسی دوسرے کو ماف کرو گے تو تمہارا قد بڑا ہوگا ہم نہیں کرنا چاہتے یہ ہم نے پاکستان کی سیاست کو بنایا آج بیٹھ کے اگر میں پاکستان تحریک انصاف کی مدہ سرائی بیان کروں تو میں لفافہ صحافی ہوں دوسری تمام جماعتوں کے لیے اگر میں بیٹھ کر پاکستان مسلم لیگ نون کو کوئی قابل ستائش کلمات کہہ دوں تو میں لفافہ صحافی ہوں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ہم بیٹھ کے جو عوام کی بات کرتے ہیں ہم یہ تمام سیاسی جماعتوں کو بالا اتاق رکھتے ہوئے اگر عوام کی بہتری کے لیے بات کریں تو عوام کی مسائل کو سمجھنا ہوگا کہ عوام کس گرداب میں پھسی ہوئی ہے عوام کی مشکلات کیا ہیں اور ان مشکلات سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس جواز کیا ہے ہمارے پاس جواز کوئی نہیں ہے ہم صرف الزامات لگا سکتے ہیں دوسروں کے کندھوں پہ رکھ کے گولی چلا سکتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری خود قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں عوام پس رہے ہیں عوام دب چکے ہیں مفلوک الحالی کا شکار ہو چکے ہیں آپ کا متوسط طبقہ گر چکا ہے آپ اپنے متوسط طبقے کو کس طریقے سے اٹھائیں گے پر کیپٹا انکم کو کس طریقے سے بڑھائیں گے شرع سود کو کس طریقے سے کم کریں گے اشیاء خورنوش کی خریداری ایک عام فرد کے لیے کس طریقے سے یقینی بنائیں گے پاکستان کو اگریکلچر میں خود کفیل دوبارہ کیسے بنائیں گے پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری کو کس طریقے سے لائیں گے یہ بنیادی مسائل ہیں اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت لیکن ہمارے حکمرانوں کو اس کے اوپر توجہ دینے کی کوئی سوج سجائی نہیں دیتی اس لیے وہ اقدامات اٹھاتے ہیں مخالفین کو دبانے کے لیے بنیادی وجہ کیا ہے پردے کے پیچھے اور پردے کے اوپر مناظر مختلف ہیں پردے کے اوپر مناظر یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں انتخابات ہوں پردے کے پیچھے کے مناظر یہ ہیں وہاں پہ تخریب کاری یہ ہے کہ محول کچھ ایسا بنا دیا جائے جس کے بعد ملک میں ایک ایسی کیفیت کو نافذ کیا جائے جس سے آئین و قانون کی روشنی میں کچھ سکم سامنے لائے جائے اور پھر یہ جواز بنایا جائے کہ انتخابات نہیں ہو سکتے کیا انتخابات نہیں کروائیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے اگر نہیں سوچیں گے تو یہی عوام آپ کے گربانوں تک اپنا ہاتھ لانے کے لیے بیتاب کھڑیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بات